اوم شانتی ہلو ایبریون ویڈیو بناو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آرہا ہے دیکھئے سالبیا کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں دیکھئے یہ سالبیا کے فلارز ہیں اور یہ دیسی ورائیٹی کے ہیں جو نرسری پر ہمیں ملتے ہیں وہ تو دوہاف ورائیٹی کے ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہی رہتے ہیں پر یہ دیسی ورائیٹی کے ہیں اور دیکھئے اس میں ان کے سیڈز بھی لگتے ہیں اور یہ سیڈز سے گر گر کے اپنے آپ ہی گروہ ہوتے رہتے ہیں اور آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا ہے دیکھئے یہ ریڈ کلر کا سالبیا ہے اور یہاں پر دیکھئے یہ پرپل کلر کا سالبیا ہے دیکھئے اس میں پرپل کلر کے فلارز ہیں اور دیکھئے لیبز بلکل ویسے ہی ہیں جو پلانٹ ہمیں نرسری پر ملتا ہے پر یہ تھوڑی سی ٹال برائیٹی ہے دیکھئے یہ اس کا پلانٹ ہے اور یہ پلانٹ آپ دیکھئے یہ جو سامنے ہے یہ کتنے ٹال ہو چکے ہیں ان کے فلارز دیکھئے کہاں تک جا رہے ہیں ان کے فلارز تو یہ دیسی ورائیٹی ہے اور یہ سالبیا پلانٹ جو ہے یہ یہاں پر بلکل پرینیل پلانٹ کی طرح ایکٹ کرتا ہے کیونکہ اس کے سیٹ کب گرتے ہیں کب یہ گروہ ہو جاتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ پلانٹ جو ہے نا یہ پتہ نہیں دو تین سال کا پلانٹ ہے کیونکہ یہ نیچے سے اتنا گھنا ہے اور اتنے ساریس کی برانچس ہیں تو یہ دو تین سال تک تو آرام سے چل جاتا ہے شاید اس سے بھی زیادہ چل جاتا ہے تو یہ سالبیا پلانٹ اگر آپ کو کبھی دیسی بیج اس کے مل جائیں دیکھئے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ اس کا سوکھا ہے اور یہ دیکھئے اس کے اندر ہے یہ اس کا سیڈ دیکھ رہا ہے آپ کو یہ اور یہ اس طرح سے گر جاتے ہیں اور یہ اپنے آپ ہی گروہ ہوتے رہتے ہیں اور اس کے کیر کی بات کروں تو اس کی کوئی بھی کیر نہیں کرنی ہے آپ کو یہ دیسی ورائیٹی کا پلانٹ ہے یہ بہت ہارڈی ہوتا ہے جو پلانٹ ہم نرسٹری سے لے کر آتے ہیں ان کے مقابلے میں ان کی تو ہمیں بہت کیر کرنی پڑتی ہے اس میں تو پیسٹ انفیسٹیشن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس میں میں نے کوئی پیسٹ نہیں دیکھا دیکھئے آپ کو کوئی پیسٹ دکھائی دے رہا ہے لیوز پہ بلکل بھی نہیں ہے یہ بہت ہی بہترین پلانٹ ہے اگر آپ کے بس گراؤن میں سپیس ہو تو پلیس گراؤن میں سے ضرور لگائیے آپ کو یہ دیسی سالویا کی سیڈ آن لائن بھی مل جائیں گے آپ سیڈ منگوائیے اور اس پلانٹ کو اپنے گارڈن میں شامل کیجئے اور اگر آپ اسے پوٹ میں لگانا چاہتے ہیں تو ایک بڑا سا پوٹ جی دی کسی بکٹ میں یا پھر بارہ سے چودہ ہنچ کے پوٹ میں اسے لگائیے اور یدی آپ رہتے ہیں میدانی علاقوں میں گرم علاقوں میں تو پھر وہاں پر یہ پلانٹ پیرینیل پلانٹ کی طرح نہیں گروہ کرے گا یہ سیزنل کی طرح گروہ کرے گا ایک بار آپ اس کے سیڈ جینوری فیبرری میں لگا سکتے ہیں اور ایک بار مونسون سیزن میں لگا سکتے ہیں سال میں دو بار آپ اس کے سیڈ لگا سکتے ہیں اور اگر اس کے سیڈ گیرے ہوں تو وہ اپنے آپ ہی گروہ ہوتے رہتے ہیں پر جب ایکسٹریم سمرز ہوتی ہیں تب یہ پلانٹ اچھے سے گروہ نہیں کرتا ہے کیونکہ میں سیڈز کے لے گئی تھی اور میں نے لگانے کی کوشش کی تھی میں رہتی ہوں ہریانہ میں روح تک میں تو دیکھئے اس کے پلانٹ گروہ تو ہو گئے تھے لیکن اتنی زیادہ گرمی پڑی کی طرح طرح کے پیسٹ نے اس پر اٹیک کیا اور وہ پلانٹ پھر مجھے نکالنا ہی پڑا پر تھنڈے علاقوں میں اس پلانٹ کی کوئی کیر نہیں کرنی پڑتی ہے یہ پلانٹ اسی طرح سے گروہ ہوتا ہے تو اگر آپ کو کبھی بھی اس طرح کے سیڈ ملیں تو پلیز یہ پلانٹ آپ گروہ کر کے ضرور دیکھئے گا تو پھر ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں کسی اور نئی ٹاپک کے ساتھ اب تک کے لئے دینکیو شانتی